دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت زیادہ سندر ڈاگ بریٹ کے بارے میں جس کے بہت زیادہ لمبے بال ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ آکرشک ہوتی ہے اگر آپ اس ویڈیو کا نام سمجھ گئے ہو تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو آگے تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں نمشکار دوستو میرا نام ہے دکھو جائے اور سواگت ہے آپ کا دینیمال کورنر پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغان ہاؤنڈ کے بارے میں اس کے نام سے ہی سپسٹ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ افغانستان سے بلاؤنگ کرتی ہے اس کی ماتر بھومی جو ہے وہ افغانستان ہے مگر اس کی اتپتی افغانستان سے نہیں ہوئی تھی افغان ہاؤنڈ جو ہے ایک ہنٹنگ ڈاگ بریڈ ہے جس کو بریٹ کیا گیا تھا شکار کرنے کے لیے ہاؤنڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے شکاری کتے افغان ہاؤنڈ جو ہے ایک بہت زیادہ پرانی ڈاگ بریڈ ہے جو کی ایک close relative ہے سالوکی کی سالوکی بھی ایک ہاؤنڈ ڈاگ بریڈ ہے جس کا استعمال بھی شکار کرنے کے لیے کیا جاتا تھا افغان ہاؤنڈ کے نام کے بارے میں اگر بات کریں تو افغان ہاؤنڈ کا جو نام ہے وہ اس کا original نام نہیں ہے اس ڈاگ بریڈ کا original نام جو ہے وہ ساگ تازی ہے جو کی پرشین میں ہے اور پشتوں میں اسے تازی سپائی کے نام سے جانا جاتا ہے پرانے زمانے میں افغان ہاؤنڈ کا استعمال جو ہے وہ شکار کرنے میں کیا جاتا تھا مگر آج بھی کئی لوگ اس ڈاگ بریڈ کا استعمال شکار کرنے میں کرتے ہیں تو یہ تھی کچھ باتیں اس ڈاگ بریڈ کے history اور اس کے origin کو لے کر اب بات کرتے ہیں اس کے appearance کے بارے میں افغان ہاؤنڈ جو ہے ایک tall dog breed ہے اگر اس کے height کے بارے میں ہم بات کریں تو ایک male افغان ہاؤنڈ کی height جو ہے وہ 61-74cm ہوتی ہے اور ان کا weight جو ہے وہ 20-27kg تک ہوتا ہے افغان ہاؤنڈ ایک کافی زیادہ اکرشک dog breed ہے ان کے چمکیلے ریشمی بال ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں ان کا پورا شریر ان کے بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے ان کے بال ان کی سندرتہ میں چار چاند لگا دیتے ہیں اگر بات کریں اس dog breed کے colors کے بارے میں تو افغان ہاؤنڈ آپ کو بہت سادے colors میں دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کی fawn, gold, brindle, white, red, cream, blue, gray اور tricolor افغان ہاؤنڈ کی پوچھ جو ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے اور ان کی پوچھ کے سرے پر یعنی کی اس کے end پر ایک ring مطلب ایک گھمافدار چھلہ بنا ہوتا ہے افغان ہاؤنڈ کی muscle جو ہوتی ہے یعنی ان کی تھوتن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے دوسرے شبدوں میں کہیں تو ان کا face جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے اب اگر بات کریں افغان ہاؤنڈ کے life span کے بارے میں تو ایک افغان ہاؤنڈ جو ہے وہ 11 سے 13 سال تک زندہ رہتا ہے ایک female افغان ہاؤنڈ جو ہے وہ ایک بار میں 6 سے 8 بچوں کو جنم دیتی ہے پرانے زمانے سے ہی افغان ہاؤنڈ اپنی سندرتہ کو لے کر ایک کافی زیادہ چرچے dog breed ہے اس dog breed کی سندرتہ کی چرچے سبھی لوگ شروع سے کرتے آ رہے ہیں اگر آپ افغان ہاؤنڈ کے کوٹ کو دیکھیں گے تو اسی کی وجہ سے اس کی سندرتہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے مگر ان کا کوٹ صرف اور صرف ان کی سندرتہ بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا ان کی زندگی میں ایک بہت زیادہ major role بھی ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا افغان ہاؤنڈ افغانستان سے belong کرتی ہے جہاں کا mostly reason جو ہے وہ mountainous region ہے اور جہاں کا climate بہت harsh ہوتا ہے تو ان کے لمبے لمبے بال جو ہیں انہیں وہاں کے harsh climate سے بچاتے ہیں کافی زیادہ لمبے بال ہونے کی قارن اس dog beat کو regular grooming کی بہت زیادہ ضرورت پرتی ہے تو اگر آپ کے پاس ایک افغان ہاؤنڈ ہے تو آپ اس کی regular grooming کرتے رہیں تو ان کی سندرتہ برقرار رہے گی اب یہ اپنے آپ سے تو اپنے بالوں کی دیکھ بھال کر نہیں سکتے ہیں اسی لئے آپ کو ہی ان کے بالوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی ہفتے میں کچھ گھنٹوں کے لیے ان کے بالوں کی brushing کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ لمبے بال ہونے کی قارن کئی بار ان کے بالوں میں گانٹھے پڑ جاتی ہے یا یہ اپس میں اُلج جاتے ہیں تو اگر آپ ان کی brushing ہفتے میں کچھ گھنٹوں کے لیے کریں گے تو ان کے بال نہ تو اپس میں اُلجیں گے نہ ہی ان میں کوئی گانٹھے پڑیں گی اس dog beat کو regular bathing کی بہت زیادہ ضرورت پرتی ہے تو آپ انہیں regular interval میں نیلاتے رہیں اور سانتی سانت شیمپو اور کنڈیشنر کا اپیوک ضرور کریں جس سے ان کے بال سلکی اور سمودھ بنے رہیں گے اب اگر بات کریں اس dog breed کے temperament یعنی کی اس کے سوابہاب کے بارے میں تو ایک افغان ہاؤن جو ہے ایک بہت زیادہ intelligent اور ایک بہت زیادہ energetic dog breed ہے دوسری dog breed کی طلنا میں یہ تھوڑا سا الگ behave کر سکتی ہے مگر جب یہ playful ہوتے ہیں یعنی کی جب یہ مستی کے mood میں یا پھر کھڑنے کے mood میں ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں سٹین کورینز کی ایک کتاب جس کا نام ہے the intelligence of dog جس میں انہوں نے 138 dog breed کے اندر افغان ہاؤن کو سب سے لاسٹ میں رکھا اس کی intelligence کے قارن مگر میرا ماننا ہے کہ یہ اس کے ساتھ بلکل ایک سرہ سر انیا ہے کیونکہ افغان ہاؤن ایک بہت زیادہ intelligent dog breed ہے بس کئی بار یہ تھوڑے stubborn یعنی کی تھوڑے زدی ہو جاتے ہیں جس کے ویے سے یہ آپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں ایک افغان ہاؤن کو ترین کرنا آپ کے لئے تھوڑا مشکل بھرا کام ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا جو stubborn behavior ہوتا ہے ان کا زدی بن ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کے commands کو سنتے نہیں ہیں اور آپ انہیں ترین بلکل بھی آسانی سے نہیں کر سکتے ہو جب یتی اپنے افغان ہاؤن کو ترین نہیں کر پاتا ہے تو وہ اس کا اندازہ اس کی مرکتہ سے لگاتا ہے مگر آپ ایسا بلکل بھی نہ کریں جب ایک dog اچھے سے ترین نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ intelligent نہیں ہے کچھ dog breeds تھوڑی stubborn ہوتی ہے تھوڑی زدی ہوتی جس کے ویسے وہ train ہونے میں تھوڑا سمیں لیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا behavior کریں انہیں اچھے سے train کریں وہ بلکل آخر میں train ہو ہی جائیں گے افغان ہاؤن جو ہے ایک one family dog breed ہے یعنی کہ یہ اپنی family کے علاوہ کسی اور سے زیادہ پیار نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ انہیں stranger سے تھوڑا دور رکھیں گے تو یہ strangers اور آپ کے dog دونوں کے لئے ہی اچھا ہوگا مانا جاتا ہے کہ افغان ہاؤن ڈ ایک بہت اچھے watch dog بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں جب ہی کسی stranger کو آپ کے گھر میں گھستا ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے پر ایک یا دو بار بھوک کر چپ ہو جاتے ہیں لمبے بالوں کے قارن کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ افغان ہاؤن بہت زیادہ shade کرتے ہوں گے یعنی کہ ان کے بہت زیادہ بال جڑتے ہوں گے مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوسرے dogs کے جہاں پر دو کوٹ ہوتا ہے وہی پر ایک افغان ہاؤن کا صرف اور صرف ایک ہی کوٹ ہوتا ہے ان کے بال جو ہوتے ہیں وہ بلکل human hairs کی طرح ہوتے ہیں جو کی بہت کم جھڑتے ہیں بشرتے آپ ان کی regular trimming اور regular grooming کرتے رہیں افغان ہاؤن ایک بہت زیادہ friendly dog breed ہے یہ آپ کے بچوں کے ساتھ دوسرے کتوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیے مگر جب بات ایک stranger کی آتی ہے تو اس کے ساتھ ان کا behavior ثوڑا الگ دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے تو بچپن سے ہی ان کو دوسرے انسانوں سے ملواتے رہیں تو آگے چل کر آپ کو اس دکت کا سامنا بلکل بھی نہیں کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں افغان ہاؤن کے بارے میں ایک amazing fact کے بارے میں پیبلو پیکاسو جو کی ایک world famous painter ہے جن کے پاس ایک افغان ہاؤن تھا جس کا نام کابل تھا 1962 میں انہوں نے اس افغان ہاؤن کی ایک painting بنائی تھی جس کا نام پیبلو نے فیمے اوشین رکھا تھا جو کی 2012 میں 10 ملین ڈالر میں بھی کی تھی can you guys imagine 10 ملین ڈالرز تو یہ تھے کچھ facts اور information افغان ہاؤن کے بارے میں ایسے ہی facts اور information کے لیے بنے رہیے The Animal Corner پر اور subscribe کریں ہمارے چینل کو اور bell icon کو ضرور دبائیں جس سے ہمارے ویڈیوز کا notification آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye